لاہور کی اتصاب عدالت نے مسلم لکنون کے سینیٹر کامران مائیکل کا پانچ روزہ رہداری ریمانڈ منظور کر لیا ریمانڈ کی منظوری کے بعد نیپ کی ٹیم کامران مائیکل کو لے کر کراچی کے لیے روانہ ہو گئی عدالت میں نیپ پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ کامران مائیکل نے اپنی وزارت کے دوران پورٹس اینڈ شپنگ میں اختیارات کا غلط استعمال کیا کراچی پورٹس کے پلاٹس الارٹمنٹ میں بڑے پیمانے پر ہزانے کو نقصان پنچایا من پسند افراد کو بھرتی کروایا نیپ کی جانب سے پانچ روز کا رہداری ریمانڈ طلب کیا گیا کامرہ عدالت میں کامران مائیکل نے اپنی فیملی سے ملاقات بھی کی عدالت کے باہر میڈیا سے باتجیت میں مسلم لکنون کے رہنمہ خاجہ عمران نظیر نے کہا کہ کامران مائیکل کو بغیر ریفرنس کے گرفتار کیا گیا ہے کامران مائیکل صاحب جو سابق وفاقی وزیر ہیں سینیٹر بھی ہیں پاکستان مسلم لکنون کے رہنمہ ہیں اور ہمارے مسیحی بھائیوں کے ترجمان بھی ہیں ان کو آج میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ظلم اور زیادتی کی گئی ہے کل رات اچانک ان کو بغیر کسی قسم کے ریفرنس میں بلائے بغیر کسی بات کے ڈریکٹلی گرفتار کر لیا گیا کامران مائیکل کی پیشی کے موقع پر اعتصاب عدالت آنے والے تمام راستوں کو کنٹینرز اور ہاردار تار لگا کر سیل کیا گیا تھا پولیس اہل کاروں کی باری نفری سیکریٹریٹ اور اعتصاب عدالت کے ادگرد تائنات کی گئی تھی کیمرامین محمد اتیق اور ساتھی ریپورٹر سویب شاید کے ساتھ شکیل سائید نائنٹی ٹو نیوز لاہور